اسلام علیکم کانینز کچن میں آج آپ کے لئے لکھے ہیں بہت ہی بہترین سی ریسیپی آپ اس کو افتار ٹائم بھی بنا سکتے ہیں سیری پہ بھی بنا سکتے ہیں تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دو کب میں نے میدہ لیا ہے اس میں ڈال دیا ہے ایک چائے کا چمچ نمک ایک چھٹکی اچوائن اور فور ٹیبل سپون میں نے اس میں آئل ڈالا ہے آئل ڈال کے سارے میتے میں اس کو اچھے سے ملا لیں گے جب سارے آٹے میں آئل اچھے سے مکس ہو جائے گا اور آٹا آپ کا اس طریقے کا جڑنا شروع ہو جائے گا تو ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی کی مدد سے اس کو گون لیں گے بالکل آپ نے جیسے آٹا گونتے ہیں اسی طریقے کا اس کو سوفٹ گوننا ہے کوئی اس میں ٹائٹ آٹا کی ضرورت نہیں ہے جس طرح نورمل ہم آٹا گونتے ہیں ویسے گون لینا ہے جب آٹا آپ کا گون جائے تو اس کو کور کر کے 20 سے 25 منٹ کے لیے رکھتے ہیں دوسرے سیٹ پہ آ جاتے ہیں ایک پین لیے لیا ہے اس پہ میں نے ڈال دی ہے 2 ٹیبل سپون گھی گھی کی جگہ آپ مکھن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ساتھ اس میں چاہے کا ایک چاہے کا چمچ سیرہ اور ایک چاہے کا چمچ سابت دھنیا اس کو اچھے سے فائے کریں گے ایک سے دو منٹ کے لیے جیسی اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے گی ساتھ اس میں اٹھ کریں گے ایک میٹیم سائز کی پیاز چاپ کیوی پیاز کو ہلکا سا سوفٹ کریں گے گھرہ مسائلہ ہالک چاہے کا چمچ سویک میچوں کا پاودر چاہے کا ایک چاہے کا چیمچ اور بھنا گھوٹا چیرہ ایک چاہے کا ایک چاہے کا چیمچ سب سوائیسس کو پیاز کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے ساتھ ہی میں نے دو بائل کیا ہوئے حالو لیے تھے ان کو میں نے بائل کر کے شٹ کر لیا تھاcare boa اس ملسک کام ٹھائے کے sai اچھے سے میں مکس کر لیں گے جب ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں تو اس میں ڈالیں گے دھنیا اور پتینہ آپ چاہیں تو اس نے ہری مرچے میں ڈال سکتے ہیں اسے بھی اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں تو میں ہری مرچوں کا استعمال نہیں کریں اب چیزیں بہت اچھے سے مکس ہو چکی ہیں اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھیں گے دوسرے سائٹ پہ جو آٹا لیا تھا اس کو اچھے سے ہم فلور پہ رکھ کے فائن کر لیں گے تاکہ آٹا ہمارا اور زیادہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے جب آٹا آپ کا اچھے سے سوفٹ ہو جائے فائن ہو جائے تو ہم اس کو دو اچھے میں ڈیوائٹ کر لیں گے دوسرے اس کو کور کر کے ہم رکھ دیں گے اور فلور پہ تھوڑا سا آٹا ڈالیں گے اور اس کا ایک پیڑا بنا لیں گے ہم نیچے تھوڑا سا میدہ رس کریں گے اور اس کو جس طریقے کے ساتھ ہم روٹی بیلتے ہیں اس کی ہم ایک بڑی سی روٹی بیل لیں گے بہت پتلی آپ نے روٹی بیلنی ہے جس طریقے کے آپ روٹی بناتے ہیں اتنی ہی آپ نے اس کی پتلی روٹی بیلنی ہے اب میں نے ایک چھوٹی سی پلیٹ لے لی تھی آپ چاہیں تو کوئی کٹر وغیرہ بھی لے سکتے ہیں یا کسی بوٹل کا ڈھککن وغیرہ بھی لے سکتے ہیں اس سے ہم اس کو کٹس لگا لیں گے اور اس کی ہم نے تین روٹیاں بنا لی ہیں یہ ہمیں اسی سائز کی چاہیے اگر آپ چاہیں تو سائز اپنے مطابق بڑا یا چھوٹا بھی ہو جاتے ہیں اب دبا لے لیا ہے اس پہ ون ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے گریز کر لیں گے اور جو روٹیاں ہم نے پی لی تھی وہ اس کے اوپر رکھتے جائیں گے ہم نے روٹیوں کو بہت زیادہ پکانا نہیں ہے جیسی ہی ایک سائٹ سے یہ پک جائیں گی میں سوچ ہوں گی کہ یہ سائٹ سے پک گئی ہے تو ہم اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے صرف ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس کا کچھاپن جو ہے وہ ختم ہو جائے یہ دیکھئے روٹی ہماری دونوں سائٹ سے اچھے سے کھو چکی ہے ہم نے صرف اس کو اتنا ہی پکانا ہے جو اس کا کچھاپن ہے وہ ختم ہو جائے اب روٹیوں کو میں نے نیچے اتار لیا ہے اور یہ کمپلیٹی ٹھنڈی ہو چکی ہے اب اس کے اوپر جو سٹفنگ ہم نے بنائی تھی وہ اپلائے کرتے جائیں گے اور اس طریقے سے اس کو فول کر دیں گے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کس طریقے کی خوبصورت لگ رہی ہے اسی طریقے سے میں آپ کو ایک اور بھی بنا کے دکھا دیتی ہوں جو سٹفنگ بنائی تھی وہ اس کو اوپر ہاف لگا دیں گے چمچ کی مدد سے اس کو اچھے سے پھیلا دیں گے یہ بنا کے آپ رکھ بھی سکتے ہیں سٹفنگ یہ تقریبا آپ کی ایک افتہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی جب ہی افتار میں آپ کو ضرورت ہو فٹا فٹ آپ اس طریقے کی روٹیاں بنائیں اور سٹفنگ کو اس کے اوپر اپلائے کریں اور اس کو سیکھ لیں یہ دیکھئے اب میں نے دوبارہ سے میں نے دوا لے لیا ہے اس پہ ون ٹیس پہ میں نے آئل ڈالا ہے اور جو ہم نے بنائی تھی روٹیاں اس کو اس کے اوپر ڈال کے اچھے سے سیکھ لیں گے تقریبا دو منٹ لگیں گے ایک سائٹ پہ ٹوٹل چار منٹ لگیں گے ان کو دونوں سائٹوں سے اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت کا در آیا ہے بہت مزید کی ریڈی ہوتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا افتار میں بھی آپ اس کو بنا سکتے گا اور سہری میں بھی بنا سکتے گا بہت آئل کم یوز ہونے لیے ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھئے میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے آپ اس کو کیچپ کے ساتھ یا ہری چھڑن کے ساتھ سرف کیجئے گا بہت مزید کی بنتی ہے لیس آئل ریسپی ہے بجت فرینڈلی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل پر نہیں آئے ہوں تو سبکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو ہمیں یاد رکھئے گا اور اپنا فیڈبیک دیتے رہیے گا آپ اس ریسپی کے افتار میں اور سہری میں دونوں میں بنا سکتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ